بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوی نے فوراً اپنی مخصوص انداز میں جنڈی لہرا کر لشکر کو روک دیا تھا وہ دونوں جاسوس قریب آئے پھر ان میں سے ایک نے کہا یا امیر دشمن اس پل کے پاس گات لگا چکا ہے جس سے گزر کر ہم نے اپنے شہر قازان کی طرف جانا ہے انہیں اطلاع ہو گئی ہے کہ آپ اپنی لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں شاید یہ اطلاع انہیں بد قبائل کے جاسوسوں نے دی ہو یہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہیں جب آپ پل پر جائیں گے تو ان کا ایک حصہ سامنے کی طرف سے آپ پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا دائیں طرف کے کوہستانی سلسلے سے نکل کر آپ کی پشت پر حملہ کر دے گا خلیر شلبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اس جاسوس نے کہا یہ کاسک اور سلادفلز تحریک کے لوگ ہیں ایک لشکر کاسکوں کا اور ایک سلادفلز والوں کا ہے اور ان میں سے ہر دو لشکر کی تعداد پندرہ پندرہ ہزار سے کم نہ ہوگی خلیر شلبی کا رنگ غصے اور انتقام میں جلتے چھناروں اور کوندتی بجلی جیسا ہو گیا تھا پھر اس نے ان جاسوسوں کو مخاطب کرتی ہوئے پوچھا کیا تم اس محلے وقوع سے واقف ہو جہاں یہ لشکر گات میں بیٹے ہیں ہیں ان میں سے ایک نے پھر کہا یہاں سے صرف آدھ میل آگے ایک درہ ہے اگر اس میں سے گزر کر ہم اپنے دائیں طرف کے کوہستانی شلسلے کے اس پار وادی کے اندر ہی اندر جو ایک لمبی پٹے کی صورت میں ہے جنوب کی طرف بڑھیں تو ہم ایک لشکر کی پوچھت پر جا نکلیں گے یہ وہ لشکر ہے جو سلادفلز کا ہے اور جس نے ہم پر پوچھت کی طرف سے حملہ آور ہونا ہے جس وادی میں سے ہو کر گزرنا ہے اس کے اندر باغات اور فصلوں کی کسرت ہے اور ہم بہ آسانی اوٹ میں رہ کر اس لشکر کی پوچھت پر سے حملہ آور ہو سکنے ہیں دوسرا لشکر پھل کی مغربی چٹانوں کے اندر گاتھ میں بیٹا ہوا ہے اور جب ہم پھل کے پاس جائیں گے تو وہ سامنے کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو جائے گا یہ لشکر کاسکوں کا ہے خلید شلبی نے اپنے پہلوں میں خانوف کی طرف دیکھتی ہوئے کہا خانوف تم آدھے لشکر کو لے کر اور اس درے سے گزر کر سلا دو فلس کے لشکر کی پوچھت پر حملہ آور ہو جانا میں سیدھا آگے جاؤں گا اور مناسب جگہ اپنے لشکر کو روک لوں گا جب تم سلا دو فلس پر حملہ آور ہوگے تو یقیناً کاسکوں کا لشکر ان کی مدد کو آئے گا اور جب وہ ایسا کریں گے تو میں اپنی گاتھ سے نکل کر ان کی پوچھت پر حملہ کر دوں گا اس طرح سلا دو فلس اور کاسک دونوں لشکروں کو اپنے سامنے پیس کا رکھ دیں گے خانوس نے جاسوس سے پوچھا جس درے کو عبور کر کے کوہستانی سلسلے کے اس پار جانا ہے اس درے کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی اس جاسوس نے کہا وہ درہ دو فرلانگ سے زیادہ لمبا نہ ہوگا اور چوڑائی اس کی عام شہراؤں جیسی ہے خانوف نے کہا اے امیر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے ان دونوں دشمنوں سے نمٹنے کا یہ ایک امدہ اور سہل ترین طریقہ ہے قلیر شلبی نے کہا ان دونوں جاسوسوں میں سے ایک کو تم اپنے ساتھ لے جانا اور دوسرا میرے ساتھ رہے گا ایک بار پھر جھنڈی لہرہ کر خلیر شلبی نے اپنی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا تھا آدمیل آگے جا کر خانوف آدھے لشکر کے ساتھ کوہستانی درے میں گس کر دائن طرف مڑ گیا تھا جبکہ آدھے لشکر کے ساتھ خلیر شلبی سیدھا آگے جا رہا تھا خلیر شلبی اپنی لشکر کے ساتھ کوئی ایک میل آگے کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی وہ اپنے گوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار تھی اور اس کے لمبے لمبے بال رومال میں بندے ہونے کے باوجود سیاہ بادلوں کی طرح اڑ رہے تھے لڑکی نے قریب آ کر اپنے گوڑے کو روکا اور خلیر شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا میں نہیں جانتی آپ کون ہے پر مجھے امیر خلیر شلبی سے ملنا ہے اس لڑکی کی آواز کنگن کی کھنک اور گھنٹیوں کے رکھ سے دمام جیسی پرکشش تھی کھرنوں کے لمس جیسی اس خسین لڑکی نے پھر خلیر شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا میں نے آپ سے کہا تھا مجھے امیر خلیر شلبی سے ملنا ہے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا خلیر شلبی نے بڑی نربی سے کہا میں ہی خلیر شلبی ہوں تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو وہ لڑکی چند ثانیوں تک ایک عقیدت ایک ارادت مندی سے خلیر شلبی کو دیکھتی رہ گئی تھی پھر اس نے بے خواب راتوں میں گھنٹیوں کے صداوں جیسی اپنی تلسمی آواز میں کہا میری قوم کے عظیم مجاہد آپ کی شجاعت و دلاوری بے باقی و جوان مردی آپ کی نجابت و عصالت انسانیت و شرافت اور آپ کی نام کی عظمت سے ان علاقوں کا ہر فرد ان دنوں سے واقف اور آگاہ ہے جب سے آپ نے امام شامل کی سرکردگی میں داغستان کی سرحدوں پر روسیوں کو لگاتار اور پیدر پے زلط آمیز شکستیں دی تھی اے امیر میرا نام صوفار ہے جس پل سے گزر کر اپنے شہر قازان کی طرف جانا ہے اس پل کے سامنے صرف ایک میر کے فاصلے پر مقبوضہ روسی علاقے میں ششنام کی ایک بستی ہے میں اسی بستی کی رہنے والی ہوں ہم گھر کے صرف دو افراد ہیں میں اور میرا بڑا باپ جس کا نام احمد مروان ہے ہمارا گزر بسر ایک بہت بڑے ریورڈ سے ہوتا ہے جسے میرا باپ ان کوہستانو اور والدی میں چراتا ہے میں گھر کے کام کرتی ہوں اور روزانہ اپنے باپ کو دفہر کا کھانا ان کوہستانو میں پہنچاتی ہوں آج جب میں اپنے باپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں دو چرواہوں کو آپ سے متعلق گفتگو کرتے سنا ایک پتر کی اوٹ میں ہو کر میں بھی ان کے گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی وہ کہہ رہے تھے کاش امیر خلیش علبی کو کوئی یہ بتا دے کہ ان کا دریائی یورال کے کنارے کنارے اس طرف آنا کس قدر خطرناک ہے کیونکہ یہاں دو لشکر ایک سلا دفلز اور دوسرا کاسکوں کا ہے ان کی گاتھ میں بیٹا ہوا ہے ایک چرواہے نے کہا کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی جائے اور دو تین میل شمال کی طرف جا کر کہ ان کے شہر قضان کی طرف جانے والے پل کے آس پاس ان کیلئے موت کے خطرات مندلا رہے ہیں دوسرے چرواہے نے کہا اگر ہم میں سے کسی نے ایسا کیا اور روسیوں کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو زندہ جلا کر رکھ دیں گے اے امیر اس سے آگے خبر نہیں ان دونوں چرواہوں نے کیا گفتگو کی پر میں نے ان کی بات یہیں تک سنی اس کے بعد میں اپنی باپ کی طرف لوٹی اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے اپنے ریورڈ میں سے ایک گوڑے کو پکڑا اور اس کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کر آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لئے میں اس طرف چلی آئی ہوں میرا آپ کے لئے مشورہ ہے کہ آپ اپنی لشکر کے ساتھ واپس لڑ جائیں اور کسی اور راستے سے دریا پار کر کے کازان چلے جائیں اس لئے کہ آپ کے ساتھ چوٹا سا ایک لشکر ہے اور جو دو لشکر آپ کی گات میں ہیں وہ اس سے تین گناہ سے بھی زیادہ ہوں گے توفار کی طرف دیکھتے ہوئے خلید شلبی نے کہا اے بنت کوحسار میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مسلمانوں کی سلامتی کی خاطر مجھے یہ اطلاعات پہنچائیں لیکن میں پہلے سے جانتا ہوں کہ جس پل کو پار کر کے ہم نے اپنے شہر کازان کی طرف جانا ہے اس کے این سامنے کازکوں کا لشکر ہے اور اس کی تعداد پندرہ ہزار کے قریب ہوگی دوسرا لشکر دائن طرف کے اس کوہستانی سلسلے کے پیچھے گات میں ہے یہ لشکر سلہ دو فلز والوں کا ہے اور اس کی تعداد بھی کازکوں جیتنی ہی ہے سوفار نے چون کر پوچھا یا امیر آپ کو ان دونوں لشکروں کے گات میں بیٹھنے کے محل بکو اور ان کی تعداد سے متعلق کیسے خبر ہو گئی خلید شلبی نے کہا ہمارے جاسوس ایسی سب اطلاعات فراہم کرنے کے پابند ہیں اور میں سلہ دو فلز اور کازکوں کے ان دونوں لشکروں سے نمٹنے کا انتظام بھی کر چکا ہوں اب تم جاؤ اور اپنے باپ سے میرا بھی سلام کہنا کی اس نے تمہیں یہ اطلاعات ہمیں پہنچانے کی اجازت دی سوفار نے پرشوک نگاہوں سے خلید شلبی کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اے امیر میرے باپ کا نام احمد مروان ہے اور وہ آپ کو دیکھنے کا بہت پائش مند ہے خلید شلبی نے کہا سلہ دو فلز اور کازکوں سے نمٹ کر میں اس نیک دل چرواہی سے ضرور ملوں گا سوفار نے اپنے گوڑے کو موڑا پھر اسے ایڑ لگا کر وہ واپس جا رہی تھی سلہ دو فلز اور کازکوں کے لشکر بڑی بے چینی سے خلید شلبی کے آنے اور اس پر جان لیوہ حملہ کرنے کے منتظر تھے لیکن خلید شلبی نے آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ اپنی لشکر کو روک دیا جہاں وہ گات میں رہ کر پل کے سامنے کازکوں کے لشکر پر نگاہ رکھ سکتا تھا دوسری طرف خانوف اپنی لشکر کے ساتھ درے سے گزر کر درختوں اور چٹانوں کی آڑ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا دشمن کے متعلق اطلاعات لانے والا ایک جاسوس اس کی رہنمائی کر رہا تھا بھوڑے رنگ کی ایک چٹان کے پاس آ کر اس جاسوس نے خانوف کو مخاطب کرتی ہوئے کہا سعید ہی اس چٹان سے اب توڑا ہی آگے دشمن گات میں بیٹھا ہے خانوف نے جنڈی فضا میں بلند کر کے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا اور اس کے اشارے پر باشکیریو نے اللہ اکبر کے نارے بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو محمیز لگا کر خانوف کے پیچھے دوڑا دیا تھا تھوڑی دور ہی آگے سلا دفلز والوں کا لشکر گات میں بیٹھا تھا انہوں نے اپنی پشت پر جو یوں مسلمانوں کے جنگی نارے سنے تو وہ بوکلا کر رہ گئے لیکن ان کے کماندار نے انہیں سنبالا اور ان کا رخ پشت کی طرف کر کے ان کی تنظیم کو درست کرنے کی کوشش کی اتنی دیر تک خانوف نے ان پر حملہ کر دیا تھا سلا دفلز والوں کو گھو ان کے کماندار نے سنبالنے کی پوری پوری کوشش کی تھی لیکن وہ پشت کی طرف سے مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کے ہرگز متوقع نہ تھے خانوف کے اچانک اور زوردار حملے نے ان میں سے ایک استراب توحل چل اور ایک ہنگامہ شور و شر برپا کر دیا تھا سلا دفلز کے کماندار نے فوراں کاسکوں کے طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیئے کہ مسلمانوں نے ان کی پشت پر حملہ کر دیا ہے لہٰذا وہ فوراں ان کی مدد کو اس طرف آئیں توڑی دیر بعد جب پھول کے سامنے گھات میں بیٹا کاسکوں کا لشکر اپنے گھوڑوں کو مارتا بگاتا سلا دفلز والوں کی طرف بڑھا تو خلیر شلوی چوکنا ہو گیا وہاں کوہستانوں کے اوپر ریورڈ چرانے والے چرواہے چوٹیوں پر کڑے ہو کر اس منظر کو بڑے شوک سے دیکھنے لگے تھے کاسکوں کا لشکر خلیر شلوی کی سیت سے جب سارا آگے گزر گیا تو خلیر شلوی نے اپنے لشکر کے ساتھ گات سے نکل کر بے صدا آوازوں کے عکس کی طرح ان پر حملہ کر دیا تھا دوسری طرف خانوف نے بھی فکروں کے جوش اور خواہشوں کی پیاس کی طرح آگے بڑھ کر سلا دفلز والوں کو روند کر رکھ دیا تھا چوٹی سی اس ٹٹری وادی میں خلیر شلوی نے ایک طرف سے اور خانوف نے دوسری طرف سے دشمنوں کا برپور اعلان کرتے ہوئے سلا دفلز اور کاسکوں کی حالت خراب کر کر رکھ دی تھی کالے موسموں کے باسی سلا دفلز اور کاسک اپنی بے باسی کا زہر پی پی کر باشکیریوں کے ہاتھوں کٹتے مر رہے تھے یہاں تک کہ خلیر شلوی اور خانوف نے دشمن کے اپنے سامنے پوری طرح گیر کر ان کے ایک ایک سپاہی کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا دشمن کا کام تمام کرنے کے بعد جب خلیر شلوی اپنے لشکر کو سمیٹ کر اپنے شہر قازان کے سامنے دریائے یورال کے پل کے قریب آیا تھا حسین سوفار اپنے گوڑے کو دوڑاتی ہی اس طرف آئی اس کے ساتھ کچھ اور سوار بھی تھے قریب آ کر سوفار نے اپنے نغموں سے برپور خوبصورت خونٹوں پر زبان پیرتے ہوئے کہا یا امیر میں آپ کو اس ساندار فتح پر مبارک بات دیتی ہوں آپ نے اپنی دانشمندی سے کام لے کر سلا دفلز اور کاسکوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ان کے اس قدر آدمی مارے جانے سے اب اس علاقے میں مسلمانوں پر مظالم کسی قدر کم ہو جائیں گے پھر سوفار رکی اور اپنے قریب سرخ رنگ کے گوڑے پر سوار ایک بوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے امیر یہ میرے باپ احمد مروان ہیں خلیر شلبی نے اپنے گوڑے کو آگے بڑھا کر احمد مروان اور اس کے ساتھ دیگر جوانوں سے مسافہ کیا احمد مروان نے کہا یہ میرے ساتھ میرے ساتھی چرواہیں ہیں بخدا جب آپ داغستان میں امام شامل کے پاس تھے تب سے ہم اسلام دشمن قوتوں کے خلاف آپ کی کامرانیاں اور کامیابیاں سنتے رہے ہیں میری دیدی خواہش تھی کہ آپ جیسے مجاہد سے ملو خداون نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے اے امیر آپ نے کیا خوب ان دشمنوں کی ساری وحشتناک داستانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ لوگ سازگار حالت میں موضوع وقت پر آپ کی لشکر پر ضرب لگانا چاہتے تھے جو پندہ یہ پیلا کر بیٹھے تھے اس کا یہ خود شکار ہو گئے ہیں آپ نے کیا خوب ان کی حالت صداوں کے خلا اور اڑتے رنگوں جیسی کر دی ہے خلیر شلبی نے اس بار غور سے احمد مروان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو خبر ہے کہ سلاد فلس اور کاسک تحریکوں کے مرکز کہاں ہے اور کس جگہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اپنے آدمیوں کی تربیت کرتے ہیں احمد مروان نے کہا ان دونوں تحریکوں کے مرکز ان کوہستانوں کے اندر ہی ہیں لیکن کسی کو ان کے محل وقع کا علم نہیں اور نہ ہی یہ لوگ کسی کو اس طرف جانے دیتے ہیں اب تو ان دو تحریکوں کے علاوہ بے مبت نے بھی ایک مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں ہی کے خلاف اور روس کے حق میں ایک تحریک شروع کر دی ہے اور اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا مرکز ان کوہستانوں کے اندر ہی کہیں بنا رکھا ہے اگر اس مقبوضہ علاقے کے مسلمان کبھی ان تحریکوں کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں تو ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں لہٰذا اپنی سلامتی کی خاطر لوگ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے باوجود چپ اور خاموش رہتے ہیں کاش قازکستان کی طرح ہماری اس سرزمین کو بھی خلیش علبی جیسا کوئی امیر میسر آ جاتا تو ہماری یہ سرزمین بھی روس کا مقبوضہ علاقہ نہ کہلا تھی یہ سرزمین جس میں کبھی شاہدانہ سیب، بادام اور آلوچے کی خوشب و رچی بسی رہتی تھی اب اس سے خون کی بو آنے لگی ہے روسی اس کے اندر ہمارے خلاف موت کا کھیل کھیلنے لگے ہیں احمد بروان کی گفتگو سن کر دکھ اور غم میں خلیش علبی کی گردن کچھ دیر کے لیے جھکی رہی پھر اس نے بکری بکری غمزدہ سی آواز میں کہا میرے بزرگ آپ اتمنان رکھئے میں اپنے ارد گرد کے بکرے مسائل سے چٹکارہ پا کر انقریب دریائے یورال کے اس پار مسلمانوں پر ظلم دھانے والے سلا دفلز کاسک بے مبت کی تحریکوں پر بھی ضرب لگاؤں گا میں اب کوچھ کرتا ہوں شاید پھر کہیں ملاقات ہو خلیش علبی ذرا رکا پھر اس نے احمد مروان کے ساتھی نوجوان چرواہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم لوگ اب اپنے ریوڑوں کی طرف جاؤ وہ چرواہیں جب چلے گئے تو خلیش علبی نے احمد مروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا احمد مروان میرے بزرگ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اس علاقے کی ساری خبریں مجھ تک پہنچاتے رہیں جب سلا دفلز اور کاسک تحریکوں کے روسی اور بے مبت بدماش اس علاقے کے مسلمانوں پر مظالم کرنے یا ان کی لوٹ کسوٹ کرنے آئیں تو آپ مجھے اطلاع کر دیا کریں تاکہ میں ان سے نمٹ سکوں اور اس روسی علاقے کے مسلمانوں کو روسیوں کے مظالم اور عذاب سے بچا سکوں احمد مروان نے بڑی رازداری سے کہا اے امیر یہ کیوں کر ممکن ہے اس پل کے آس پاس تو ہر وقت سلا دفلز اور کاسک تحریکوں کے مسلح جوانوں کا پہرہ رہتا ہے پھر ایسی کوئی اطلاع کیوں کر آپ تک پہنچائی جا سکتی ہے خلیل سلبی نے کہا اگر اس پل کے علاوہ میں دریائی یورال پار کرنے کا کوئی اور ذریعہ بنا دو پھر اس بار احمد مروان کے بجائے اس کی بیٹی سوفار نے بولتے ہوئے کہا اے امیر اگر ایسا کوئی انتظام ہو جائے تو اس علاقے کی ہر ضروری اطلاع میں آپ کو پہنچا دوں گی خلیل سلبی نے سوفار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری حیمت اور ارادے یقیناً قابل تعریف ہیں احمد مروان نے خوش ہوتے ہوئے کہا یا امیر سوفار میری واحد اولاد ہے میں نے اس کی تربیت بیٹوں کی طرح کی ہے یہ بڑی دلیر اور جرتمند لڑکی ہے خلیل سلبی نے پھر پوچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ششنام جو آپ کی بستی ہے وہ کس طرف ہے اور اس میں آپ کے گھر کا کیا محل وقوع ہے احمد مروان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس سامنے والے کم بلند کوہستانی سلسلے کے پرلی طرف کھلے میدانوں میں ہماری بستی ہے اس کے اطراف میں خوب باغات اور فصلے ہیں میرا گھر بستی کے شمال میں ہے میرا گھر بستی میں وہ واحد گھر ہے جو دو منزلہ ہے اوپر کی منزل لکڑی کی بنی ہوئی ہے خلیل سلبی نے کہا میں کوہستانی یورال کے شمالی حصوں میں خونخوار بت قبائل کالمک اور جنگاریوں سے نمٹ کر آ رہا ہوں انہوں نے آئے دن مسلمان علاقوں میں ایک خرام مچا رکا تھا مجھے امید ہے کہ اب اگر وہ ہمیشہ کیلئے نہیں تو کچھ عرصہ مسلمان علاقوں کا رخ نہ کریں گے میرا رخ اب اوفا شہر کی طرف ہوگا کیونکہ وہاں روسیو نے شہر پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا ہے ان سے نمٹ کر میں سلا دفلز اور کاسک تحریکوں کے خلاف حرکت میں آوں گا میں اب جاتا ہوں بہت جل آپ لوگوں سے ملوں گا اس کے ساتھی خلیل سلبی نے وہاں سے اپنے لشکر کو کوس کا حکم دے دیا تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ لکڑی کے پول کے ذریعے دریائے یورال کو پار کر کے اپنے شہر قازان کی طرف جا رہا تھا احمد مروان اور اس کی بیٹی سوفار دونوں اپنے ریوڑ کی طرف جا رہے تھے قازان کے شہریوں کو جب خبر ہوئی کہ خلیل سلبی اپنی لشکر کے ساتھ تمالی کوہستانی یورال میں کالمکوں اور جنگاریوں کے خلاف اپنی مہم کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد لوٹ آیا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر دوڑ پڑے تھے اپنے لشکر کو شہر سے باہر ہی پڑاؤ کرانے کے بعد خلیل سلبی قازان میں داخل ہوا مرد اس کے استقبال کے لیے سڑکوں کی کنارے آکڑے ہوئے تھے جبکہ عورتیں اپنے گروں کے جروکوں میں کڑی ہو کر اس کی فتح کے گیت گانے کی علاوہ اس پر پول پتیاں نیچاور کر رہے تھے اسماعیل بے بی باگتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا اس نے پرجوش انداز میں خلیل سلبی کا استقبال کیا اور اس کے گوڑے کی باگ پکڑ کر حویلی میں لائیا خلیل سلبی جب گوڑے سے اترا تو اس کی محافظ اس کے گوڑے کو استبل کی طرف لے گئے تھے اس طوران سیمن حویلی سے نکلا اور خلیل سلبی کے ساتھ اس نے پرجوش مسافہ کیا خلیل سلبی نے پوچھا آج آپ کے ساتھ مارگن نظر نہیں آ رہا سیمن نے کہا وہ اور میری بیوی دونوں شہر کے جوہری کے دکان کی طرف گئے ہیں ہم لوگ انقریب مارگن اور اونیس کی منگنے کی باقیدہ رسم ادا کرنے والے ہیں اور اس کے لئے مارگن بازار گیا ہے تاکہ وہ اونیس کیلئے منگنے کی انگوٹی اور دیگر تحاف کا انتظام کر سکے ہاں اونیس تو یہی تھی اب نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے وہ آپ کی آمد کا سن کر بہت خوش ہو رہی تھی دراصل ایک مسلمان لڑکی کے حیثیت سے اونیس کو آپ سے ایک عقیدت ہے اور وہ آپ کو کوئی انتہائی معورائی اور مقدس ہستی سمجھتی ہے سیمن کہتے کہتے خاموش ہو گیا ان کے حویلی سے اونیس تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ان کی طرف آتی دکھائی تھی اس کی ہاتھ میں انگوروں کے رس سے بڑا ایک بڑا گلاس تھا قلیش علبی کے آ جانے سے اس کے چہرے پر خواب ریزوں کی زیاہ اور ایسی رونک تھی جیسے کسی بھولے بڑھ کے مسافر کو اس کا خضر راہ مل گیا ہو ریکزاروں میں سایہ دار نخل کی طرح خوش خوش اونیس آگے بڑھی اپنے امبرین ہاتھ اس نے آگے بڑھائے اور قلیشہ کی بچتی گھنٹیوں جیسی صدا اور اپنے لہجے کی برپور شبنم میں اس نے کہا اے امیر میں آپ کو آپ کی اس کامیاب مہن پر مبارک بات دیتی ہوں ساتھی اس نے انگور کے رس کا گلاس خلیش علبی کی طرف بڑھا دیا خلیش علبی چکچاپ گلاس لے کر پی گیا اتنی دیر تک مارگن اور نارسس حویلی میں داخل ہوئے مارگن نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کیا نارسس نے بھی اسے مبارک بات دی انیس کچھ اداس ہو گئی تھی کیونکہ خلیش علبی نے نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا اور نہ ہی اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا سب لوگ جب دیوان خانے کی طرف جانے والے تھے کہ شہر کا قائم مقام حاکم کاروس اپنا گوڑا دوڑاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا قریب آ کر وہ ایک زکان کے ساتھ گوڑے سے اترا اور خلیش علبی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا میرے آقا میرے لئے کوئی حکم ہے علی شلوی نے کہا میرا لشکر شہر سے باہر پڑھاؤ کر چکا ہے اور خانوف اس کے کانے کا انتظام کر رہا ہے تم بھی لشکر میں جاؤ اور خانوف کے ساتھ مل کر کام کرو اور سنو میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے لشکر کی تعداد دس ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار کر دی ہے جو قاسد اوفا سے روسیوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع لے کر آیا تھا اسے بھی میرے لشکر میں بھلا کر رکھو کھانا اپنے لشکر میں ہی آ کر کاؤں گا میں اپنے بزرگ سیمن سے ایک ضروری معاملہ تیہ کر کے ابھی لشکر کی طرف جا رہا ہوں اب تم جاؤ قاروس جب چلا گیا تو سیمن نے پریشانی سے خلیش علوی کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اے امیر آپ نے میرے ساتھ کیا معاملہ تیہ کرنا ہے خلیش علوی نے کہا میرے بزرگ آپ گبرائی نہیں مجھے آپ انیس مارگن اور نارسس سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے کیا میں امید رکھوں کہ آپ انکار نہ کریں گے اس کام سے صرف کازکستان ہی نہیں روسی مقبوضہ علاقے کے مسلمانوں کی فلا اور بہتری بھی وابستہ ہے سب سے پہلے انیس نے بولتے ہوئے کہا اے امیر آپ کے ایک ادنا اشارے پر ہم اپنی جانے بھی قربان کر سکتے ہیں پھر آپ کے بتائے کام سے انکار کیوں آپ کا ایک اشارہ ہمارے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے سیمن نے پھر خلیش علوی سے کہا ہم سب کے جذبات کی ترجمانی انیس نے کر دی ہے اب آپ کہیں ہم سے آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں